دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا ایک تو بات ہم کرتے ہیں جو سائنٹیفک بات ہے پھر اسے بار بار کرتے ہیں ہفتے کے چھے دن کرتے ہیں کوئی بار بار کرنے سے زین میں بات بھی جاتی ہے جیسے ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں فورٹی فائیو سیکنڈ کی لیکن ایک گھنٹے میں بیس دفعہ آپ کو وہ ایڈورٹیزمنٹ دکھا دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک ہی آئیڈیا ہوتا ہے لیکن بیس دفعہ کیوں دکھاتے ہیں کیونکہ ریپیٹیشن is very important اور اسی طرح سٹرکچر سے جڑے رہنا اور ان باتوں کو سنتے رہنا بہت important ہے حتیٰ کہ ویسی باتیں آپ کے اندر جنم لینا شروع کر دے یہ جو این اے میٹنگ میں جاتے ہیں الکوہلکس انانیمس کی میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ بھی نبے دنوں میں نبے دفعہ جاتے ہیں کوئی چھٹی نہیں فرسٹ نائنٹی ڈیز وہ کہتے ہیں کہ کنٹینوسلی جانے کی ضرورت ہے اور جب وہ میٹنگ ختم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واپس آتے رہنا کیپ کمینگ بیک سلوگن ہے انگرہ کیپ کمینگ بیک کیونکہ اس کے اندر جاگ لگتی ہے جاگ لگنا سمجھتے ہیں جیسے دعی کو جاگ لگاتے ہیں تو جاگ لگتی ہے وہاں پہ کہ آپ اپنے اردگرد ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے نشا چھوڑا ہوئے اور آپ انہیں گھوڑ سے دیکھتے ہیں کہ نشا انہیں چھڑے ہیں میں اس سے زیادہ تجربہ کروں تو نشا اس نے چھوڑا ہوئے میں اس سے زیادہ پڑا لکھا ہوں نشا اس نے چھوڑا ہوئے میں اس سے زیادہ ہینڈسوم ہوں تو نشا اس نے چھوڑا ہوئے میں بہت ساری چیزیں کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے کہ میں اس سے زیادہ ہوں اور نشا اس نے چھوڑا ہوئے اور مجھے مشکل پیش آ رہی ہے تو جو سٹرگلر ہوتا ہے وہ پھر سپانسر ڈھونڈتا ہے وہاں پہ اور اس کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جو کہ اس کا سپانسر ہو سکتا ہے یا اس کا گروہ ہو سکتا ہے مرشد ہو سکتا ہے کچھ جس کی وہ بات مان لیتا ہے جو ماں باپ کی نہیں مانتا اس کی مان لیتا ہے کیونکہ وہاں ریجیکشن کوئی نہیں ہوتی این اے میٹنگ میں کوئی ریجیکشن نہیں ہوتی وہاں بندہ کھل کے بتا سکتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں بلکہ بعض کو ایسے لگتا ہے ان کے درمیان مقابلہ چل رہا ہوتا ہے ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ برا رہا ہوں یعنی جو میں کرتا رہا ہوں وہ کسی نے نہیں کیا اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں جو میں کرتا رہا ہوں ہوتے بہت ہی خوہات سے تو ایک طرح سے وہ جو دل کی بات ہے جو vulnerability ہے اپنی اس کو جب تسلیم کرتے ہیں تو بڑا فرق پڑتا ہے آج پیر پی کر رہے ہیں میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی انکھٹیار کو تو اس سے باز مت آنا تم ہو ہی کٹیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روکنے والی تمہارے باپ کے بالکی پیتا ہوں گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے